السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوست ٹھیک ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میں موجود ہوں اپنے گاؤں میں اور آج میرے پاس جو گاڑی موجود ہے ریویو کرنے کے لیے وہ ہے جی ویڈز جو اس کو پاکستان میں کہتے ہیں ویسے تو اس کو ہمارے در قطر میں یارس ہوتی ہے ٹویٹر یارس یہ ہمارے پاس ابھی جو ویڈز ہے یہ جی ون پرنٹ تھری ہے یہ دس اور بارہ کی امپورٹ ہے یہ آپ دیکھ رکھتے ہیں اس کا ایکسٹیریئر بہت ہی ساف ستری یہ ہمارے اپنے جوز میں ہے یہاں پہ پاکستان میں اس کے دیکھیں ایلاوئرم لگے ہوئے سولینچ کی ٹائر ہیں وائٹ کلر میں ہے ون پرنٹ تھری اس کا جو ہے انجن ہے ایک بار اس کا میں ایکسٹیریئر دکھاتا ہوں پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ ہماری کس کنیشن میں اس کا انٹیریئر کیسا ہے یہ اس کا ایکسٹیریئر ہے یہ لیلٹل فل جو ہے وہ نیٹ ان کلین الحمدللہ بلکل انٹچ گاڑی ہے کی ہے جی اس کی یہ ریموٹک چیز ہے مارے پاس لاک اور انلاک کا بٹن ہے اس میں اور ابھی اس کو جو ہے جو آپ کو انٹیریئر فسٹ جو ہے وہ اس کی بیک رہنگی ہے ریل چک کریں گے پیچھے چک کریں گے دروازے بلکل صاف ستر فل آٹو ہیں چاروں دروازے نیٹ جو ہے وہ سیڈ کور ہے سپیس اس کی میں دکھاتا ہوں یہ پیچھے اس کی جگن الحمدللہ بلکل صاف ستری ہے اور یہاں پہ سپیس اس کا دیکھیں بہت بہترین سپیس ہے بلکل جو ہے وہ تنگ نہیں ہے تو آپ کو یہاں سے میں اس کا فرنٹ بھی بھی دکھاتا ہوں آگے جا کے فل آپشن اس کو میں دکھاتا ہوں آٹو گیر ہے جی اور آپ یہ اس کے دروازے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ساتھ سترے ہیں دس موڈل ہیں اور کتنی الحمدللہ بلکل بچیو گاڑی ہے بلکل اندر باہر سے فل جانا ہے جی یہاں پہ اس کے دیکھیں چاروں دروازے فل آٹو ہیں جی اور آپ کو میں دیکھاتا ہوں ابھی اس کے ڈیش بورڈ کا کوائلٹی فل پلاسٹک اور یہ اس کا سپیڈ میٹر یہاں پہ آتا ہے ایسی چل ہوئے اس کا فل آٹو گیر گاڑی ہے یہاں پہ اس کا جو ہے وہ آم گرسٹ آ جاتا ہے یہ چھوٹے بھائی کا سمانہ اچھا دروازے آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کا ڈبل جو ہے وہ دیش بورڈ اس کا یہ جی اور اس میں ایک اور بھی خاص بات ہے چھوٹے موڈے جتنے بھی ڈاکومنٹس بغیرہ ہیں اب یہ بھی ایک سپیس ہے یہاں پہ آپ کو ملیتی یہاں پہ آپ کو کپ ہولڈر ہے دونوں سائٹ پہ کپ ہولڈر ملیں گے ٹھیک ہے جی اور الحمدللہ ایچ اور ایوریتنگی اس کے بلکل ورکنگ کے نیشن ہے بہت ابردست ہے ٹھیک ہے جناب فول پاور سٹیونگ فول آٹومیٹک ساب ستری گاڑی ہے جی ابھی اس کی آپ کو میں ڈیمانڈ بتاتا ہوں یہ ابھی تھا اس کا ویڈز دو ہزار دس مارڈل وان پائنٹ تری فول آٹو گیر میں اور بارہ کی ریجسٹریشن ہے ایمپورٹ گاڑی ہے اس کی جو ڈیمانڈ ابھی جو چل دی ہے جو ڈیمانڈنگ پرائس ہے وہ ہے جی سترہ لاکھ رپیہ یہ بھی میری طرف سے ڈسکاؤنٹ ہے کیونکہ جتنی ہے ساف کنڈیشن میں گاڑی ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بیچنی بھی ہے یا نہیں بیچنی ہے دروائیس یہ اس کی ڈیمانڈنگ پرائس ہے تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو کافی دونے کے بعد ایک گاڑی کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ریویو شیئر کی ہے آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کریں کمنٹ میں بتائیں گاڑی کیسی ہے اور رکھنی چاہیے یا بیچنی چاہیے یہ آپ مجھے بتائیں اور آئیڈیو اچھی لے کے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں دعاوں میں اجازت رکھیں پھر رہوں اپنے گاؤں میں انجائے کر رہوں ایک تب بھی کوئی لوگی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ